بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریبوٹکس ٹوڈے وی ریبائز چپٹر نمبر 5 ٹوڈے آور ٹاپک ایس ہاو ٹو کریئیٹ ایک بیک مین گیم دیر آر سکس بیسک فارٹ ان ایڈوان سوفٹوئر وائل کریئیٹنگ بیک مین گیم بیک مین گیم کریئیٹ کرنی کیلئے ایڈوان سوفٹوئر میں سکس بیسک فارٹ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے فرسٹ فارٹ کیا ہے کریئیٹنگ بیک گراؤنڈ آپ لوگوں نے پیک مین کیلئے بیک گراؤنڈ کریئیٹ کرنا ہے فارٹ نمبر 2 پیک مین کو کریئیٹ کرنا ہے اس کیلئے سکرپٹ کو کریئیٹ کرنا ہے اس میں آپ لوگوں نے فارٹ نمبر 4 میں گوزٹ کو ایڈ کرنا ہے فارٹ نمبر 5 میں آپ نے گوزٹ کیلئے بھی سکرپٹ رائٹ کرنا ہے جس طرح پیک مین کیلئے آپ لوگوں نے سپرائٹ کیا تھا فارٹ نمبر 6 کیا ہے وین پیک مین ٹچ دے گوزٹ جب پیک مین گوسٹ کو ٹچ کر لے گا یہ ہمارا پارٹ نمبر سکس ہو گیا پارٹ نمبر پوسٹ کی طرف موف کرتے ہیں کریئٹنگ بیگراؤنڈ پارٹ نمبر پوسٹ میں کیا تھا ہم نے پیک مین کیلئے بیگراؤنڈ کو کریئٹ کرنا تھا بیگراؤنڈ میں کس طرح کریئٹ کروں گی میں کلک آن نیو بیگڈراب اور سٹارٹ کریئٹنگ بیگڈراب یوزنگ کسٹیون ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی لئے بیگڈراب خود ہی کریئٹ کرنا ہے اس کی کریئٹ کرنی کیلئے میں نے کہاں پہ جانا ہے میں نے کسٹیون ٹیپ کو کلک کر لینا ہے کیا کر لینا ہے کسٹیون ٹیپ کو کلک کر لینا ہے اور اپنی لئے میں نے بیگراؤنڈ کو کریئٹ کر لینا ہے کریئٹ بیگڈراب لائک دس فور پیک مین گیم بیگڈراؤنڈ آپ لوگوں نے پیک مین کیلئے اس طرح کا بیگراؤنڈ خود کریئٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیگراؤنڈ کیلئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ریکٹنگل کو سلیکٹ کر لینا ہے جو آپ لوگ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اس ریکٹنگل کو سلیکٹ کر لینا ہے ریکٹنگل آپ لوگ سلیکٹ کر لوگے تو پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر دوسرا ریکٹنگل سلیکٹ کر لینا ہے ایک کو آپ لوگ بلیک کلر دے دو دوسری کو اپنی مرضی کے کلر آپ لوگ دے دیں پھر اس کے اندر آپ لوگ اور سمال سمال ریکٹنگل وہ کر لیں کلک کر لیں اور یہاں پہ ڈرو کر لیں تو اس طرح آپ لوگوں کا بیگ راؤنڈ کلیئڈ ہو جائے گا پارٹ نمبر فرسٹ تو ہو گیا اب موف کرتے ہیں پارٹ نمبر سیکنڈ کی طرف کلیئٹ پیکمن سپرائٹ فالو دیس ٹیپ ٹو کریئٹ اینٹرسٹنگ پیکمن سپرائٹ انس ٹیپس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے جو آپ لوگ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں فالو دیس ٹیپ پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اور اپنی لیے آپ لوگوں نے سپرائٹ پیکمن کا سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے سرکل کو لیا ہے اپنی لیے آپ لوگوں نے نیو سپرائٹ خود ہی کریئٹ کیا ہے پینٹ کی دروں آپ لوگ کسٹیوم ٹیپ پہ آ جاؤ گے وہاں اپنی لیے سپرائٹ آپ لوگ پینٹ کر لوگے خود جو سرکل آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے اپنے لئے سپرائٹ کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس کو آپ لوگ کلر دے دیں کلر آپ لوگوں نے دے دیا اس کو پھر اس کا ڈپلیکیٹ آپ لوگ بناوگے کیا بناوگے ڈپلیکیٹ آپ لوگ بناوگے یہاں پہ ڈپلیکیٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ بنا لیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ری سائز کرنا ہے اپنے سپرائٹ کو ری سائز کرنے کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کلک آن یور یلو سرکر and few small points will appear on its corner آپ لوگوں نے اسی سرکل پہ جو یلو سرکر آپ لوگوں نے سپرائٹ کی طور پہ سیلیکٹ کیا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو اس کے کارنر پہ کیا small points اپیر ہو جائیں گے drag them inside to make سپرائٹ with open mouth ان points کو آپ لوگ اندر کی طرح پوڈ ریک کر لیں تو وہ مو کی طرح بن جائے گا سپرائٹ تو ہم نے بنا لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے گوسٹ سپرائٹ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے search any ghost image in your computer and then can we add the ghost sprite آپ لوگوں نے اپنے کمپیوٹر میں سے گوسٹ والی image کو search کر لینا اگر ہے تو اس کو ایڈ کر لے اگر نہیں ہے تو اپنی لئے kindly آپ لوگ download کر لیں by clicking on the upload new sprite from files اور اگر کمپیوٹر میں ہے تو آپ لوگوں نے upload files پہ وہ click کر لینا ہے اور اپنی لئے آپ لوگوں نے sprite وہاں سے select کر لینا ہے کر کمپیوٹر میں image ہے تو آپ اس والے options پہ چلے جائے جو upload file sprite from files ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے click کر لینا ہے جہاں پہ یہ circle بنایا گیا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے upload sprite from file سے select کر لینا ہے تو یہ دوسری طرف آپ لوگ کو جو page نظر آ رہے ہیں اسی طرح کے ایک page open ہو جائے گا اس میں سے آپ لوگ اپنی مرضی کا ghost select کر لے اور اگر نہیں ہے تو kindly اپنی لئے download کر لے پھر یہاں سے select کر لے اپنی لئے ہم move کر رہے ہیں part number third کی طرف کہ ہم نے pacman game کیلئے script کو کس طرح create کرنا ہے ہم first one script create کریں گے arrow اس کیلئے کہ arrow کو جب ہم arrow use کریں گے تو اس کی moment کیا ہوں گی پھر اگر وہ color کو touch کرے گا سپرائٹ کے اس کی moment کیا ہوگی اور اس کے بعد سب سے important point score score اس کا کتنا ہوگا اور کیسا ہوگا life اس کی green play collect یہ event block سے آپ لوگ لوگ کہ جیسی ہم green play کو click کریں گے اس سے آپ لوگ کا game start ہو جائے گا پھر آپ لوگوں نے control block پہ آ جانا ہے control block میں سے آپ لوگوں نے forever کو select کر لینا ہے forever means کہ اس کے اندر ہم جو جو write کر رہے یہ بار بار ایک loop میں چلتا جائے first one آپ لوگوں نے control block کو تو کر لیا پھر control block میں سے آپ لوگ if کو لے کے آئے ہو if then وارے functions کو لے کے آئے ہو پھر آپ لوگوں نے sensing block کو select کر لینا ہے اور if کے ساتھ attach کر لینا ہے آپ لوگوں نے sensing block میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ up arrow press کرو گے تو اس کا functions کیا ہوگا پھر آپ لوگ motion block کو اس کے ساتھ attach کر لیو motion block میں کیا ہے point and direction 90 پھر آپ لوگ انہیں دوبارہ if then conditions کو foot کر دینا ہے یہ اوپر والا تو میں نے up arrow press کیا ہے اب آپ کے بعد down arrow میں press کروں گی down arrow کے بعد right arrow پھر left arrow it's mean four buttons کو جو میں press کروں گی four arrows کو تو میری sprite کی direction کیا ہوگی اس میں سے اب میں move کر رہی ہوں دوسری کی طرف یہ تو script ہو گیا for arrows کہ آپ لوگ انہیں left right up down arrows کو select کرو گے تو sprite کی direction کیا ہوگی اب اگر آپ لوگ colors کو کر لو touch کر لو تو اس کے بعد اس کی moment کیا ہوگی آپ لوگ سب سے پہلے کیا کرنا ہے event block کو select start options کو پھر forever control block سے لے کے control block کے ساتھ پھر sensing block کو لے کے آئے اس میں color کا touch سے دے دے پھر motion block کو لے آئے کہ اس نے بلوک کو drag کر لینا ہے اس کے ساتھ attach کر لینا ہے touching color blue پھر آپ لوگ نے motion block پہ آجانا ہے اگر وہ یہ color touch کرے گا blue color آپ سپرائید touch کرے گا تو moment اس کی کتنی step ہوگی minus 3 step اس کی moment ہوگی سکرپٹ create کرنا ہے score کی score کیلئے اس کا سکرپٹ کیا ہوگا تو آپ لوگ نے آجانا ہے ڈیرہ block کی طرف اس میں سے آپ لوگ نے make variable میں score لینا ہے پھر option میں پھر second میں آپ لوگ جب sit کروگی sit live کو کر لو پھر third میں آپ لوگ نے time کو کر لینا ہے اب ہم move کر x y position کی طرف win green black click یہ آپ select کر لوگ اس کے بعد آپ لوگ نے go to x y position سے آپ لوگ نے اس پہ چلے جانا ہے point and direction 19 show پھر آپ لوگ نے کیا کر نا ہے show look block سے آپ لوگ لوگ پھر آپ لوگ نے control block سے forever select کر لینا ہے forever select کر لینا پھر پھر look block سے next costume options کو لے لینا ہے پھر control box ہے آپ لوگ wait point one second وہ کر رہی ہے تو اسی طرح آپ لوگ کا script یہ پھر complete ہو جائے گا پھر رہے part number 4 کی طرف part number 4 کیا ہے let program the goose goose کو اب ہم نے program کرنا ہے now here ہمارا goose جو ہے وہ بار بار وہ move کرتا جائے keep adding slides and wait functions while moving the goose around in the arena آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے goose کیلئے forever loop کو add کر دینا ہے تاکہ goose کی moment بار بار ہوتی رہے again again وہ ایک loop کی میں چلتا جائے move کرتا گوست کیلئے ایسا رائٹ کیا ہے forever کر لیا ہے پھر glide one second to x position پھر y position پھر wait one second پھر دوبارہ وہ ہی اور اس میں آپ لوگ نے size کو change کرنا ہے تیسرے میں بھی size کو چوتے میں بھی size کو it's mean یہ بار بار یہ repeat ہوتا جا رہا ہے بار بار ایک loop میں ہی چل رہا ہے اب ہم move کر رہے اور part number fifth when pacman touch the goose جب pacman goose کو touch کرے گا when pacman touch the goose we have to add game over جب pacman goose کو touch کرے گا تو ہمارا game یہاں پر over ہو جائے now again add these functions in pacman script now click on a green click and play یہ سب کچھ کرنے کی بعد آپ لوگ نے پھر کیا کرنا ہے green پھر click کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کا game start ہو جائے اور اس کی لئے آپ لوگ نے script create کرنا ہے when green play clicked for ever پھر جانا ہے control block میں if touching goose کر دینا then then پھر say game over for three second heights پھر wait one second پھر go xy position پھر show کر دیں تو یہ forever آپ لوگ نے select کر لیا ہے یہاں پہ تاکہ آپ جیسی ہی pacman goose کو ٹچ کر لے گا تو game over ہو جائے گا یہاں پہ